محمد عبدالحکیم جو دل میں آیا وہ کہتا ہے اس پر راشد خان نے تین دسمبر باروزے جمعہ کو تیلنگانہ بند کا اعلان کیا ہے حالانکہ آپ کو بھی چاہیے کہ تیلنگانہ بند پرمند طریقے سے منانا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھتے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی وسیم رضوی اور پیدا ہوتے جائے گا اور پھر یہ کہتے رہے گا اگر ہم اب نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے ہمارے پیغمبر کے لیے تو ہمیں جان دینی چاہیے لیکن صرف بند رکھ کر پرمند طریقے سے ایک احتجاج کرنا ہے ہمیں حالانکہ رشید خان سیکریڈیٹ کی مزیدوں کے لیے سلسل آواز اٹھائی اور احتجاج کیا وہاں جا کر نماز بھی پڑے لیکن ایسے لوگوں کو تیلنگانہ حکومت اندر تک آنے نہیں دیا جب سنگے بنیاد رکھا گیا سیکریڈیٹ کی مزیدوں کا اور ایسے کئی نوجوانوں نے آواز اٹھائی تب ہی حکومت کو ڈر ہوا اور پھر یہ مزیدیں جو شہید کر دیئے تھے تعمیر کا اعلان کیا تھا اور آپ اب نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے آئیے سنتے ہیں رشید خان کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نوجوان ساتھیوں آج سارے ہندوستان میں عاشقِ رسول سڑکوں پہ اتر کر اعتجاج کر رہے اور اعتجاج کر رہے وہ گستاخِ رسول دشمنِ اسلام وسیم رزوی کو لے کر اور یہ ملون وسیم رزوی کو لے کر ہم نے ایک اعتجاج کا اعلان کر دیا اور وہ اعتجاج انشاءاللہ تھرڈ ڈیسمبر باروز جمعہ کے دن رہنے والا ہے اور یہ اعتجاج تلنگانہ بند ہے میں سارے عاشقِ رسول سے جو بھی اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے جو سچا مومین ہے جس کے زبان پہ کلمِ الٰہی ہے میں ان سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھرڈ ڈیسمبر باروز جمعہ سارے اپنے دفتر اپنے تجارتگاہ سکول کالیجز بن کیجئے اور بن کر کر آپ عاشقِ رسول ہے بولکے اس کا ثبوت پیش کریے آپ بے پناہ محبت اسلام سے کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی سے کرتے ہیں بولکے اس محبت کا مزارہ کیجئے اس دن اور آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وسیم رزوی ملون بجنور یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے ہمارے پیارے نبی کے خلاف اسلام کے خلاف خرانِ مجید کے خلاف یہ بے شک زبان اس کی ہے پر الفاظ بی جے پی کے ہے بی جے پی سے آر ایسے سے آر ایسے سے وسیم رزوی ہے وسیم رزوی سے یتی آنن سرس ہوتی ہے یہ سارے دشمن اسلام ہے یہ سیاست کے وجہ سے انتخابات کے وجہ سے ہم مسلمانوں پر نشانہ تان رہے اور سارے ہندوستان میں ایک انتشار پیدا کر کر پولرائز کر رہے ہیں کیونکہ یو پی الیکشن آنے والا ہے یو پی کا انتخابات آنے والا ہے اور یہ جو بی جے پی ہے میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ نامردوں کی جماعت ہے یہ سینے پہ وار نہیں کرتی یہ پیٹ پہ کھنجر بھوکنے والی جماعت ہے بی جے پی آر ایسے سنگ پریبار وشو اندو پریشت یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں یتی آنن سرس ہوتی کے سے لوگوں کو وسیم رزوی کے سے لوگوں کو تو آج ہمارا فرض بنتا اے مسلمانوں کہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور اپنی طاقت کا مزارہ کرو اگر آپ اپنی طاقت کا مزارہ نہیں کریں گے تو کل کے دن اور ایک وسیم رزوی پیدا ہوئیں گا آگے مستقبل میں ایسے کئی وسیم رزوی آتے رہیں گے یہ سارے بی جے پی کے ایجنٹ ہیں تو یہ فرخہ پرس جماعت کو آر ایسے کو وشوہ ہندوش پریشت کو بتا دو کہ ہم مستقے رسول کو ماف کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو بھی نشانہ تانتا ہے اسلام پر جو بھی نشانہ تانتا ہے نوز بللہ ہمارے پیارے نبی پر اس کا خطل کرنا واجب الخطل ہے پر ہم ہندوستان کے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے خانوں کی عزت کرتے ہوئے ہم کلنگانہ پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فورا ایک ٹیم بھیجائے یو پی کو بھیجو جہاں پر وسیم رضویے اور اس کو ہکڑیوں میں دال کر کھیچ کے خدڑ کر لاکہ یہاں کے سلاحوں کے پیچھے بھیج دو اگر کلنگانہ کی پولیس حرکت میں نہیں آتی تو یہ اتجاج برغرار رہیں گا لوگ سڑک پہ اترتے رہیں گے اور بی جے پی یاد رکھ تو تیر آزمہ مسلمان اپنا جگر آزمائیں گے ہم سڑکوں پہ اتریں گے اتجاج کریں گے مرہم دشمن اسلام گستاق رسول کو کبھی معاف نہیں کریں گے تو سارے مسلمانوں سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ پیغام کو سمجھو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو متحد ہو تین ڈسمبر باروز جمعہ سارے آپ کے تجارت کا بند کر دو دفتر بند کر دو کولیس کون جو بھی ہو بند کر دو کر کے آپ کے محبت کا آپ مظاہرہ کرو آج مسلمان آگ ببولا ہے پر ہم خانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم خانون کے دائرے میں رہ کے اپنے اتجاج کو کامیاب بنیں گے اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور عشق رسول ہمارے روم روم میں دوڑتا ہے اللہ اکبر خدا حافظ آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ سا جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز